یا ربی بِل مصطفی بلغم قاسدانا واغفر لانا ماما ضایا واسعا الكرام مولا یا صلی و سلی و سلی یا خیر ربی مولا یا صلی مولا یا صلی و رحمت اللہ و برکاتہ موزز سامائی حضرات علماء کرام مدارس اور مکاتب اور خانقہوں سے تعلق ادنے والے اصابیزہ اکرام سرزمین آمام مینی دھولی ذلا بستی یقیناً آج کا یہ پروگرام آج جو یہ قالیم دیکھ رہا ہوں اور یہ جو کرسیاں لگائی گئی ہے یہ اشتیز جو بنایا گیا ہے میرے دوستو یقین ان کو دیکھنے کے بعد ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ایک دو مہینے کی کاویشیں نہیں بلکہ میرے دوستو کافی دن پہلے سے ان کی تیاریہ کی گئی ہے آج دوہزارہ تھارہ کی جتنی بھی تاریخیں ہمارے پاس ہے شورہ کے پاس ہے مقرر کے پاس ہے شاید میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پرانی تاریخ اور پہلی تاریخ یہی ہے جن کو پانچ سال پانچ مہینہ پہلے ہی بک کر دیا گیا تھا ممبئی کی سرزمی پہ ایک ناتیا مشاعرے میں جناب حضرت مولانا امین صاحب قاسمی دامت برکہ کمت زنہ علی اور ان کے رفقہ ان کے بھائی اور یہاں کے نوجوانوں نے مل کر اس تاریخ کو لیا لیکن آنے کے بعد جب مولانا امین صاحب کو دیکھا اور یہ جلسے کو دیکھ رہا ہوں اور میرے دوستو جتنی دور کے اندر پنڈال ہے سجاوٹے ہیں اور علماء کرام کی جو ایک طویل فہریست ہے میرے دوستو دیکھنے کے بعد یقیناً آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم اپنے گھر میں جب چھوٹی محفلوں کا انتخاب کرتے ہیں چھوٹی محفل لگاتے ہیں یا بناتے ہیں یا انعقاد کرتے ہیں تو میرے دوستو ایک نشیست کے اندر ہمیں گھنٹوں پسینہ پوچنا پڑ جاتا ہے لیکن آج پانچھے مہینہ پہلے ہی کی یہ تیاری لے کر آج یہ رات کو حسین کر دیا ہی ہے علماء کرام کو بلایا ہے شاعر اسلام کو بلایا ہے تاکہ ہمارے عوام تک عوام ناس تک ایک اچھی بات ایک اچھا پیغام ایک اچھا محسن قرآن و حدیث کے حوالے سے پہنچ سکے میرے دوستو ہم ان کے لئے مبارک بات پیش کرتے ہیں اور میں سلسل شبدیداری کا معاملہ اور یکی بادیگرے یہاں سفر وہاں سفر رات پھر جگنا دین میں بھگنا یہ معاملہ لگا رہتا ہے رات میں جاتے ہیں دن میں بھاگتے ہیں کبھی ائرپورٹ بھاگتے ہیں تو کبھی بس اسٹینڈ بھاگتے ہیں تو کبھی ریلوے اسٹیسن بھاگتے ہیں اور جب وہاں پہتے ہیں شاہد کے بعد ساتھ سے آٹھ بجے نو بجے کے قریب تو لوگوں کے چہرے پہ جو مسکان دیکھتے ہیں اور لوگوں کے چہرے پہ جو ایک ہسی ہوتی ہے اور ملے کا جو انداز ہوتا ہے پھر تقاق انداز میں تو راستے کی ساری تھکن میری دور ہو جاتی ہے اور لگتا ہے کہ کوئی محبت کرنے والا یہاں موجود ہے میرے دوستوں رستے بھر روروں کے پوچھنا مجھ سے پاؤ کے چھالوں نے بستی کتنی دور بسانی دل میں بسنے والوں نے تو آج کہ اس جلسے کے اندر انشاءاللہ آپ کو اچھی باتیں اور نادر معلومات ہاتھ لگیں گی چیتا چیتا منتقبل انتخاب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مجھے بلکل بہت بھیڑ کی ضرورت نہیں ہے بھیڑ کا نام اگر جلسہ ہوتا تو دعوی حبیبی یہ بھی ہے کہ اس ٹیسن سے زیادہ بھیڑ کہیں نہیں ہوتی ہے وہی پہ جلسہ کر لیا جاتا لیکن یہاں اس شاقانِ رسول موجود ہے جلسہ کو سننے کے لیے آئے ہیں کچھ لینے کے لیے آئے ہیں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہی سے ہم کام شروع کریں گے اور آخیر تک انشاءاللہ آپ ہمارا ساتھ دیں گے میں آپ کا خادم حقیر فقیر بندہ بے توقیر خاکتہ اے اسلاف ناچیز مجاہد حسنین حبیبی بھلوریہ ستہ بڑی بیہار میرے دوستو آپ کے درمیان کئی بار آیا ہوں ایک مرتبہ کرہی میں آیا تھا ان کے بعد ابھی سانتھا ساندھا کے سرزمی پہ آیا تھا ناتیا مشاعرے کے اندر یہ تیسری حاضری میری ہوئی ہے گویا کہ بستی کی سرزمی سے مجھے بہت محبت ہو گئی ہے ایک الگ پہچان ایک الگ شنات میری بنتی جا رہی ہے الحمدللہ مجھے یہ دیکھنا ہے کہ آج اساتہ زیکرام جو ادارے سے تعلق رکھتے ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے میرے دوستو وہ مقرر کی فیلیت بھی زیادہ ہے اس لئے زیادہ دیر تک ہم آپ کے بیچ آئل نہیں رہنا چاہتے اور چاہتے ہیں کہ اس پروگرام کا آغاز رب کے اسی پاک اور پویتر کلام سے کیا جائے جو ساری دنیا کی ہدایت کے لئے آیا میرے دوستو رب کے اس پاک اور پویتر کلام سے کیا جائے جن کو اگر کوئی انفر کوئی چاہل پاک اور پویتر ہونے کے بعد غسل کرنے کے بعد وہ جاہل کلام پاک کو عقیبت کے ساتھ اٹھاتا ہے اور اس نے امولیاء پھر کر یہ کہتا ہے کہ رب کا سچا کلام ہے حق ہے تو رب تعالیٰ اسے بھی سواب سے نوازتا ہے ان کے نیکیوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے ان کے نامائے عمال میں نیکیہ لکھی جاتی ہے میرے دوستو یہ وہ کلام ہے جن کو پتھر دل جو ہے سننے کے بعد موم ہو جائے کرتی تھی یقیناً میرے دوستو ایک بات بتانا چاہتا ہوں اور اس کے بعد پروگرام کا آغاز کرنا چاہتا ہوں بھائی آپریٹر صاحب تھوڑا سا آواز دے دیجئے آواز کھیچ رہا ہے بہت اچھی آواز ہے جتنی آواز دینیہ دے دیجئے تھوڑا ایکو بھی رہے کھیچنے نہیں پائے کھیچے گا تو کب کس مقرر کا قتل ہو جائے کب کس شاعر کا قتل ہو جائے کوئی بھروسہ نہیں ہے تھوڑی آبرو بچائیے آپ میری اور تھوڑا سا دیجئے آواز کھیچنے نہیں پائے مدینہ اور آواز دیجئے اسٹیس تک آنی چاہیے چار بستی کو سنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس پنڈال میں مکمل طور سے آواز آ جائے تو جلسہ میرا کامیاب ہو جائے گا چونکہ جو بازار میں ہیں چاہے خانوں میں ہیں ادھر افراد تفری کا محول بنائے ہی ہیں جلسہ ان سے ہمیں نہیں لینا ہے وہ لوگ تو جلسہ دیکھنے کے لیے ہیں کہ کتنی مرکریاں ہیں اسٹیس پر کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کون کس انتاز میں بول رہے ہیں تو دیکھنے والوں سے نہیں مجھے سننے والوں سے مطلب ہے اور مقصد میں یہی ہے آئیے میرے دوستو تو بلا کسی تمہید و تاخیر کے میں یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت نہائیت یدوہ اترام کے ساتھ قاری عبید اللہ صاحب متعلم مدرس عربی اصلاح المسلمین سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور تلاوت کلام پاک سے اس خوبصورت محفل کا خوبصورت آغاز فرمائے صدا ایمان کی لوگ کی حفاظت کرتے رہتے ہیں صدا ایمان کی لوگ کی حفاظت کرتے رہتے ہیں سپاہی جنگلوں میں بھی اعبادت کرتے رہتے ہیں ہوا بھی اس کے کچھے گھر سے آہستہ گزرتی ہے دیئے کی روشنی میں جو تلاوت کرتے رہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقصم بهذا البلد سلام علیکم وانتا حلّم بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبدا بسم الله الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبدا احساب ان لن يقدر علي احد يقول اهلت مالا لبدا احساب ان لن يقدر عليه احد يقول اهلت مالا لبدا احساب ان لن يره احد لم نجعل له عینیر وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن وَهَدَيْنَا 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 هُنَّ جِدَيْن لَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَعْفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن فلقتح ما العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مقربة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مقربة أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَسْأَمَةِ أَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ أَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرِ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَالْحَرِ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرِ بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَالْحَرِ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرِ صدق الله العظيم شكرا